بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب پاکستانی ٹیولر صفیر احمد حافظ کے ساتھ حاضر ایک تفہ پھر کافی تائم بعد ویڈیو اپلوڈ کرو انڈونیشیا کے حوالے سے چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینی تھی میں نے کہا کہ کافی تائم ہوگا کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس مصروف یاد کی وجہ سے تو ہمارے یہ دوست آئیں بھائی آئے سندھ سے گھوٹکی سے اور یہ عجیب پہنچے میرے پاس تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب سچویشن کیا چل رہی ہے مگریشن میں اور ویزا سرویس کی اس طرح ویزا سرویس تو بالکل اسی طرح چل رہی جیسے پہلے تھی وہی فیسز ہیں وہی نارمل پروسیس ہیں لیکن یہ کہ آپ مگریشن میں کیا حالات ہیں یہ بھائی سے پوچھیں گے تو نادر علی بھائی ہیں نادر علی بھائی بتائیں کہ مگریشن پاکستان بھی کیسی تھی اور یہاں بھی کیسی تھی یہ بتائیں پاکستان کی جو امیگریشن ہے وہ بہت ہی گندی تھی بہت تنگ کیا مجھے ایک بات تو مجھے آف لوڈ بھی کر دیا پھر سفیر بھائی نے بڑی ہیلپ کیے اور یہاں پر انڈونیشن میں جو بھی امیگریشن ہے وہ اتنی مشکل نہیں دی میں تو بس دو لیٹ کا دار نکلایا لیکن پاکستان نے مجھے بڑا تنگ کیا تو بھائی سن دیا بھائی سے آپ نے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستانیوں کو جو تنگ کر رہے کیا جاتا تھا آپ وہ سچویشن نہیں ہے ٹورسٹ ویزے والوں کو بہت ایزی لی جانے دیتے ہیں آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ریٹان ٹکٹ ایوری ٹھنگ ہونا چاہیے اور آپ نے سچ سچ بات بتانی ہے اگر آپ شادی کرنے آ رہے ہیں تو کافی کلائنٹس جو آتے ہیں شادی کرنے کے بعد ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس آپ شو کر دیا کریں اور انہیں بتا دیا کریں کہ ہم شادی کرنا ہے وہ ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایزی لی انٹری دے دیتے ہیں اور کوئی جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سچ بتائیں انشاءاللہ آپ کو انٹری ایزی لی مل رہی ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں انڈونیشیا میں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پر پیش آتا ہے تو آپ کی جھوٹ کی وجہ سے آتا ہے تو یہ چیز شیئر کرنی تھی باقی ہے کہ ویزا سرویس بلکل پہلے کی طرح ہے اور انمیسٹر ویزا ہے میریٹ ویزا ہے ویزٹ ویزا ایبنیتھنگ آپ کے لیے ایزی ہے اور آپ لے سکتے ہیں کنٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پہ شوہ رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں